پھر لو رانی اس طرح کے بےہودہ مزاق میرے ساتھ کرے گی بےہودہ حرکتیں میرے ساتھ کرے گی اور تجھے لگا کہ مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ یہ سب تو کر رہی ہے اے ایتھر دیکھ اور جواب دے کیوں کر رہی ہے یہ سب اب کیا چاہیے تجھے ایتھر یوں جواب دے کیا چاہیے تجھے تم 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 بولیسو تم بولیسو ہمیں جیل بے لے جاؤ گی ہم تمہارے پیل بڑھتے ہیں ہمیں جیل بڑھتے جانا تم چین کےistent ہوں ہم ہمیں جیل bunودہ جانا ہے پہلنا ہمیں جیل بے جاؤ گ اس کیا کہیں 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 جب سے بچھاری یہاں اس مدد سے میں آئی ہے ایسی ہی ہے نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے پورا دن ایسے ہی بیٹھی رہتی ہے نہ بولتی ہے نہ کس سے کچھ بات کرتی ہے پس یہ ہی بڑھ بڑھاتی رہتی ہے مجھے جیل لے کر مچ جاؤ مجھے جیل لے کر مچ جاؤ تو اس گھنٹے اس پر نظر رکھنی پڑتی ہے اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے ہم میں سے کوئی نہ کوئی ہمیشہ اس کے پاس رہتا ہے اسی کوشش میں کہ ٹھیک ہو جائے لگتا ہے بہت گناہ کی ہے اس نے تب ہی اللہ میاں نے اسے ایسی سزا دی یا اللہ اگر بلو رانی اس حال میں ہے تو یہ سب کون کر رہا ہے میرا نیا دشمن کون پیدا ہو گیا موسیقی 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 روم ایتنا صاف کیسے ہو گیا کیا ڈیل ہوئی تھی ہماری کہ ہم روم کو گندا کر کے رکھیں گے سبح میں نے کتنی محنت سے آپ کا روم گندا کروایا تھا مسٹر خان مس ساروکی ایکشلی کیا ہوا کی وہ جو کپڑے فلور پر پڑھتے میرا پیر ان پر لگ گیا اور میں پھسل گیا اور سلپ ہو کے میں گر گیا اور میں جانتا ہوں کی میری سیفٹی آپ کے لئے کتنی اپورٹنٹ ہے تو اپنی سیفٹی کے لئے میرے وہ کپڑے اٹھا لیں اور اندر رکھیں کتنا ٹائم لگا آپ کو یہ بہانہ سوچنے میں پوری it's okay well اب ٹائم ہو رہا ہے لیسن نمبر ٹو کا wait تو یہ رکھی how how to پھیلاو اور گندا کرو یور لائف میں اب وقت ہے دوسرے لیسن کا اور وہ لیسن ہے کہ بیٹ پر بیٹ کر کھانا کیسے کھائیں دیکھیں مستر کھان اس سرہ سے دھولے ہوئی بیٹ شیٹ پر کھانا پھیلانا اور پھر آنک بچا کے بیٹ شیٹ کے نیچے والے حصے سے یا پھر کرٹن سے ہاتھ ساف کرنا یہی تو ہے تحصل کرنا الناس لائے چلیئے ומ� انجanan 種بdroожedge نس swept کشم مصر jestem ہمارے ہمارے ایسا ہے مانچہ آپ م...مس فاروکی بس مانچہ آپ مانچہ آپ کھائیے نا مستر خان نیچے دیجے سمیہ دیجے پہنے ویپرز کھائیے کھائیے ہاں چلیے اب پیچز دیجے ٹ clapping مجھے پیچز آج سنی لگتا ہے ملتا ہے؟ ملتا ہے؟ تو چاہیے جب کچھ ملتا ہے؟ جی کھائیے زویا سٹائل میں آئے 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 اس طرح سے نہیں میں کھا کے دکھاتے ہوں اس طرح سے اس طرح سے کھائیے ملتا ہے؟ نہیں چیت کر رہے آپ میں پیٹھے دکھاتوں مس فارو کی عشی باس بات ہوگیا میں سوری میں میں مانتا ہوں میں نے چیلنج ایک سپ کیا تھا لیکن یہ نہیں ہوگا ہوں میں مانتا ہوں کہ مجھے ایک ایسی لڑکی سے محبت ہے جو بیٹ پر بیٹ کر پیجزہ کھاتی ہے اور جب کوئی نہیں دیکھ رہا تھا تو کوٹنز اور بیڈ شیٹس ہاتھ ساف کرتی ہے اور اپنا سمانے تر و تر گنڈی طرح سے پھیلا کے رکھتی ہے با ام سوری یہ میں نہیں کر سکتا ہوں اگر آپ کا مجھ سے اتنی پروبیم ہے تو آپ مجھ سے محبت ہی کیوں کرتے ہیں مسٹر کھان کیونکہ چاہے وہ لڑکی ایک سینوچ بنانے میں پورا کچھن گندہ کرتے ہیں لیکن اس سینوچ پر سمائلی ہوتا ہے اور چاہے وہ میری کافی میں میں ایکسٹر شکر دال دل کم سے کم مجھ کی وجہ سے مجھے ہی تو ریلیز ہوا ہے کہ میری زندگی میں مٹھا اس کی ضرورت ہے میں جانتا ہوں لڑکی مجھ سے بہت آلگ ہیں لیکن جیسے ہی بھی ہے میں سے بہت محبت کرتا ہوں معصوم بات بات پر لڑنے والی سارا سمانے در و در پھیلانے والی اور بہت ہی خوبصورت بہت خوبصورت تو مسٹر خان اب آپ مجھے بدلنے کیلئے نہیں کہیں گے بالکل نہیں اور آپ بھی پلیز مجھے بدلنے کی کوشش مت کیجئے مجھے بدلنے کیا مجھے بدلنے کیا مجھے بدلنے کیا اب جلدی سے یہ سب کچھ ساپ کر دیتے ہیں بلکل بھی نہیں مسٹر خان بیز مسٹر خان کمون اپنی بورنگ سے زندگی میں کم سے کم ایک دن تو نکالیے زویا سٹائل سے کھانا کھانے کے لیے چلیے ایک بہت ہی مسٹر خان بہت ہی بہت ہی انٹائی میل ٹوگیدہ پلیز پلیز مسٹر خان مجھے مجھے بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت personalized مجھے امی آپ یہاں ہاں وہ کیا ہے نا کھانا شروع ہو گیا ہاں بتے پانیر کے پکوڑے ہیں کھیکہ تم نہ ہو جائے اس لئے میں نے سوچا تمہیں بلا لیتی ہوں چلو چل دی چل امی وہ فران ایک کال کرنے نیچے گئے تو ان کے لوٹتے ہی میں ان کے ساتھ آ جاؤں گی آپ چلیے نا ہاں میں چل دی ہوں جا کے پانیر کے پکوڑے رکھتی ہوں جر دی آجوں ک Uganda دی میں نے گڑھی۔ رائعہ موسیقا موسیقی وہ میرا بیگم کیا جاسوسی کر رہی ہیں آپ پیچھے پیچھے میں کوئی جاسوسی نہیں کر رہی ہوں میری کمر میں کیا کر رہی ہیں موسیقی وہ میں ایسی آئی تھی خود کو تو کچھ ملتا نہیں مجھے کیا ملے گا ڈھونٹے رہ جاتے ہمیشہ آپ کو کیسا بتا میں کچھ ڈھونڈ رہا ہوں موسیقی میں آپ کے بارے میں وہ بھی جانتی ہو جو آپ خود نہیں جانتے ہیں موسیقی Bu مجھے بھی نہیں پتا چلو دیکھتے ہیں یہ کہاں سے آیا کسی نے مانگوایا کیا پتہ نہیں آن بابا شاید گھر میں کسی نے مانگایا ہوگا اچھا تو تھی کہ جائی بولا کے لائے سب کو جی امی رات کو کالا چشم اور ٹوپی اتاریے نا پلیز ہاں رات ہو بھی ہے امی ٹوپی اتاریوں نا سر ایک گیسٹ نے آپ کے لئے گفت چھوڑا ہے کون لے کرا سوری سر وہ انہوں نے بتا رہے سے منا کیا ہے آپ خود ہی سو کھول کر دیکھ لیجے آپ خود ہی سمجھ جائیں گے شاید نہیں میں نے یہ سپریز بہم نہیں کیا ہے شاید تمہارا کوئی سیکرٹ ایڈمائرہ ہوگا ایسے یہاں کون سا سیکرٹ ایڈمائرہ ہوگا ایسے یہاں کون سا سیکرٹ ایڈمائرہ ہوگا ہاں ہاشا اللہ یہ تو بہت خوبصورت ہے لگتا ہے آپ کی سیکرٹ ایڈمائرہ کو آپ کی پسند بہت اچھے سے بتائے بہت خوبصورت لگ رہا ہے ماشا اللہ آپ نے آج اپنے شوہر کے لیے بلکل صحیح شول کھریدہ تھا بڑے نصیب والے ہو جو تمہیں ایسی بیوی ملی خوش رہو بیٹا یہ سب کیا تھا بہت خوبصورت دراصل ایسی شوال میں نے بھی خریدی ہے لیکن فران کی لیے فران کی لیے خریدا تھا تو بیٹا اس نے دیا کیوں نہیں امی میں فران کو سپرائز دینا چاہتی تھی بہت اللہ پا جی مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ویسی دوسری شول ہے جو شول میں نے کھر دی ہے نا وہ میرے ہی پاس ہے آئیے میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں چلیں آئیے پہلے شرین کو یہ بات بتائیے پھر آپ مجھ سے بات کریں راشد نجانے کس نے ایسا بےہدہ مزاک کیا ہے کسی کو چوٹ لگ جاتی تو شرین آپ ایسے ٹہل کیوں رہے ہیں آپ کو آرام کرنا چاہیے راشد شرین مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے ابھی کچھ نہیں ڈاکٹر نے آپ کو بات کرنے سے منع کیا ہے ڈاکٹر نے زیادہ بات کرنے سے منع کیا ہے اوہو ایسا ہے تب تو ٹھیک ہے بیٹھیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں بیٹھیں جلدی بتائیے ایسی کیا ضروری بات ہے شرین دیکھو پچھلی دنوں جو بھی میرے ساتھ ہوا ہے اس کے بعد مجھے یہ احساس ہوا ہے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں راشد کوئی بھی لما موت کی امانت ہو سکتا ہے راشد ہے سمت کہیے یہی حقیقت ہے شرین شرین میں میں دل میں کوئی بھی افسوس لے کے جانا نہیں چاہتا میں نہیں جانتا کہ میری کتنی زندگی اور بچی ہے لیکن لیکن جتنی بھی بچی ہے میں کھل کر جینا چاہتا ہوں اوہ اچھا تو آپ پاٹی کرنا چاہتے ہیں آپ ایک بار ٹھیک ہو جائے راشد پھر شاندار پاٹی رکھواؤں گی بھابی سے بہتر بریانی بناوں گی قسم سے اور آپ کی پسند کی ساری چیزے شرین شرین میں کچھ اور کہہ رہا ہوں میں ایک ایسے فیصلی کی بات کر رہا ہوں جو جو ہماری زندگی پدھل دے گا اچھا تمہیں یاد ہے میں نے تم سے کہا تھا کہ کہ شاید کوئی ہمارے ساتھ آکے رہے گا یہاں ہمارے گھر پہ ہاں یہ آپ نے اس وقت بھی کہا تھا تو ٹھیک ہے میں گیسٹ روم صاف کروا دیتی ہوں کون آنے والا ہے 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 کی کیسے توف آیا ہے میں دیکھ کے آتی ہوں دیکھ کے آتی ہوں چلی جی اگر یہ گھر میں کسی نے نہیں مانگوایا تو یہ توفہ آیا کہاں سے اس پہ یہ کارڈ بھی ہے اور یہ اور یہ ممانی آپ کے لیے آیا ہے امی میرا دھماکہ تو ہو گیا توفہ بھی آ جائے گا ایک منان سے انتظار کرو رسی جل گئی پر بل نہیں گیا عمر ڈھل گئی پر توفی دینے والے آج بھی ہیں ماشااللہ کتنا بڑا توفہ دیا ہے مجھے نہیں پتا ہے اس میں کیا ہے اور کمال کر رہے ہیں آپ لوگ ای بھلا مجھے کیوں کوئی توفے بھیجے گا ایان دی اسے کھولو کور اٹھاؤ فریج کسی نے ریفریجریٹر بھیجایا آپ کے لیے ممانی ممی کوئی آپ کو فریج کیوں بھیجے گا ایک میٹا میں دیکھتا اس کے اندر کچھ ہوگا نی 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 رکھ چاو کتا جانی اس کے اندر کیا ہوگا تم رکو میں دیکھتے ہوں نی 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 موسیقی